جلسہ سالانہ جلسہ سالانہ قادیان کے قیام کی اصل غرض بیان کرتے ہوئے سیدنا حضرت اقتص مسیح معود علیہ السلام فرماتے ہیں اس جلسہ سے مدعا اور اصل مطلب یہ تھا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی طرح بار بار کی ملاقات سے ایک ایسی تبدیلی اپنے اندر حاصل کر لیں کہ ان کے دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں اور ان کے اندر خدا تعالی کا خوف پیدا ہو اور وہ زہد اور تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہم محبت اور معاخات میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں اور ان کے سار اور توازو اور آست بازی ان میں پیدا ہو اور دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں ان عظیم روحانی مقاسد کے پیش نظر اٹھارہ سو اکیانوے سے لے کر آج تک جلسہ سالانہ کا انعقاد بڑی کامیابی کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے تاریخ شاہد ہے کہ مسجد اقصہ قادیان سے شروع ہونے والا جلسہ جس میں شرکا کی تعداد صرف پچھتر تھی آج ایم ٹی اے کی برکت سے کرونوں تک پہنچ چکی ہے ہم دو سنا اسی کو جو ذات جاوے دانی ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی سانی سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن حسریل عزیز کی منظوری سے ام سال جلسہ سالانہ قادیان مورخہ چھبیس ستائیس اٹھائیس دسمبر کی تاریخوں میں اپنی روایتی شان و شوکت سے منقد ہوا اس جلسہ سالانہ میں ہندوستان کے علاوہ دور دراز کے ممالک سے لوگ شرکت کے لئے پہنچے ہندوستان کے طول و عرض سے لوگ تین تین چار چار دن کے طویل سفر کی سعوبتیں اٹھا کر سیدنا حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کے ارشاد مبارک کی تعمیل میں اس جلسہ سالانہ میں شرکت کی خالص روحانی نیت لے کر پہنچے الحمدلللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آنے کی توفیق دی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں پہ آؤں گا لیکن جب میں سب کو چھوڑنے گیا جلسے پہ تو اسی وقت میرے ذہن میں آیا کہ میرا فرض بنتا ہے کہ امام مسیح اور مہدی نے جو جلسہ خیام کیا اس میں جانا میرا فرض ہے اور اسی وقت میں نے گیا اور اپنا ٹیگٹ کٹایا اور الحمدللہ اللہ کا بہت فضل ہے اللہ کے احسان کے ساتھ سفر بہت اچھا تھا کوئی تکلیف نہیں اور اللہ کا شکر ہے ہم سر زمین خادیان پہ آگئے ہیں اللہ کی فضل سے اسلام علیکم احمد حطلہ برکاتہو میرا نام مصور احمد ہے میں یادگیر کرناٹک سے تعلق رکھتا ہوں جماعت احمد یادگیر کرناٹک سے تعلق رکھتا ہوں اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں جلسہ سالانہ خادیان دوہزار گیارہ میں آنے کی اللہ نے سعادت نصیب عطا فرمائی اور ہمارا جو سفر یادگیر سے شروع ہے وہ تین دین اور تین رات کا سفر رہا ہے اور بہترین اللہ تعالیٰ کے ہم جو مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسے میں جلسے میں آنے والوں کے لئے جو دعائیں کی ہیں ہم اس سفر میں ہم اس نظارے سے فیضیاب ہوتے چلے آئے ہیں اور انشاءاللہ مقدس اس زمین میں ہم آئے ہیں تو انشاءاللہ اس سے زیادہ زیادہ فیدہ اٹھائیں گے اور جلسے سے وہ جو بھی علماء کی یہاں تخاریر ہوا کریں گے اس کو بغور سنتے ہوئے انشاءاللہ آئندہ بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اہباب سارے آئے تو نے یہ دن دکھائے اہباب سارے آئے تیرے کرم نے پیارے یہ مہرباں بلائے یہ دن چڑھا مبارک مقصود جسم پائے یہ روز کر مبارک سبحانہ مئی یرانی ہم دو سنا اسی کو مہمہ جو کر کے علفہ آئے بسد محبت مہمہ جو کر کے علفہ آئے بسد محبت دل کو ہوئی ہے فرہت اور جاں کو میری راہت پر دل کو پہنچ غم جب یاد آئے وقت رخ سر یہ روز کر مبارک سبحانہ مئی یرانی ہم دو سنا اسی کو ناظرینِ کرام قادیان میں جلسہ سالانہ میں شاملین کو علاوہ جلسہ سالانہ میں شامل ہونے کے شاعر اللہ کی زیارت کی توفیق بھی ملتی ہے امام الزمان سیدنا حضرت اقدس مسیح معود و مہدی معود علیہ السلام کے مزار مبارک پر حاضری اور دعا کے خصوصی مواقع ملتے ہیں اسی طرح بیت الدعا بیت الفکر و دیگر مبارک و مقدس مقامات میں نمازوں نوافل اور دعاوں کی توفیق ملتی ہے چنانچہ جلسہ سالانہ میں شامل ہونے والے احباب نے اپنے اکثر اوقات کو انہی مقامات میں دعائیں کرتے ہوئے گزارا چنانچہ دیر رات تک بیت الدعا میں دعا کا موقع حاصل کرنے کے لیے لمبی لمبی لائنیں لگتی رہیں اسی طرح باجماعت نماز تحجد و دیگر نمازوں کے قیام کے لیے لوگ دور دور کی قیام گاہوں سے آتے رہے نمائی یرانی ہم دو سنا اسی کو جیمت لگاؤ اس سے دل کو چھڑاؤ اس سے جیمت لگاؤ اس سے دل کو چھڑاؤ اس سے رہبت ہٹاؤ اس سے بس دور جاؤ اس سے یارو یہ ازدہا ہے جا کو بچاؤ اس سے یہ روز کر مبارک سبحانہ مئی یرانی ہم دو سنا اسی کو جو ذات جا ویدانی ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی سانی ہم دو سنا اسی کو جو ذات جا ویدانی ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی سانی ہم دو سنا اسی کو اسلام علیکم کھاکسار مظفر عحمد کیرلا کندور سے آرہا ہے کھاکسار یہاں بیتو دعا کی لائن میں رکھا ہے یہاں جو بیتو دو حضرت مسلم اسلام کی جو دعا کی جو مین سینٹر اسی کے لئے ہم لوگ کھاس کیرلا سے یہاں آتے ہی ہیں اسی لئے جلسہ سالانہ میں یہ دعا کرنے کے لئے جماعت کے لئے ہمارے پاکستان کے حمدی مہائیوں کے لئے حضور کی صحت و حافت کے لئے میرا نام فرحت اللہ شاد ہے اور بسیکلی روا سے تعلق ہے ابھی بیتو دعا میں جانے کے لئے لائن میں کھڑے ہوئے تو لیٹ کر رہے ہیں کیونکہ بھی لجنہ کا ٹائم چل رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم اوپر جائیں کہ دعا کے لئے کادیان کا جو محول ہے وہ بہت اچھا اور جو ہمارے والد کہتے ہیں بزرگ ہمارے تو وہ اب احساس ہوتا ہے ہمیں یہاں آ کے اور باقی یہاں جو ہے بیتو دعا محشن مبارک اور محشن صاحب بہت مزا آتا ہے اور جو روا میں جلسے ہوتے تھے ان کی یاد پھر ایک دفعہ تازہ ہو جاتی ہے سامین کرام جلسہ سالانہ کے انتظامات بہت پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں اور مہمانوں کے قیام و تعام کے انتظامات اور جلسہ گاہ کی تیاری کے سلسلہ میں انتظامات کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے سیدنا حضرت اقتص مسیح معود علیہ السلام کے لنگر خانے جاری کیے جاتی ہیں چنانچہ ان سال مہمانوں کے تعام کے لیے دو لنگر خانے جاری کیے گئے جن میں دس دس ہزار لوگوں کے کھانے کی تیاری کا انتظام موجود تھا یہ مہمانوں کے لیے ان کے رہنے کے لیے تقریباً پینتیس کے قریب نظامتیں ہیں اور پچیس سے زیادہ مہمان آواز مقرر ہیں اور جو ولنٹیر اس وقت ڈیوٹی پہ لگی ہیں وہ تقریباً دو ہزار کے قریب ہیں دو لنگر خانے ان کو چلانے کے لیے دو لنگر خانے بنائے گئے ہیں پہلے تو یہاں پر پانچ یا چھے لنگر خانوں کے انتظام ہے اگر مہمان اس سے زیادہ آ جائیں تو چھے لنگر خانے بھی چلانے کے لیے یہاں پر انتظام موجود ہے ان دو لنگر خانوں میں دس دس ہزار کے مطابق کہ وہاں پر کھانا تیار کیا جا رہاں دس دس ہزار مہمانوں کے لیے قادیان میں رہائش کے انتظامات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت بہتر ہو گئے ہیں سیدنا حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن اسرح العزیز کے دور سعید میں گزشتہ چند سالوں میں کئی جدید عمارتوں اور گیسٹ ہاؤسز کا قیام ہوا ہے ان گیسٹ ہاؤسز کے قیام سے مہمانان کرام کو بہت سہولت ہوئی چنانچہ سب سے بڑی قیامگاہ سرائے تاہر کے طور پر تھی اس کے علاوہ داروز زیافت و دیگر گیسٹ ہاؤسز میں بھی مہمانان کرام کی رہائش تھی جلسہ سالانہ میں ایک اہم شعبہ خدمت خلق کا ہے جس میں سیکیورٹی کے حوالے سے مختلف انتظامات کیے جاتے ہیں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اس جہد سے انتظامات بہت بہتر کیے گئے ہیں چنانچہ خدمت خلق کے تحت قائم شعبہ ریجسٹریشن میں امسال بیرون ممالک سے آنے والے مہمانان کرام کو آن لائن ریجسٹریشن کی سہولت دی گئی جس سے ان کو قادیانہ کر کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑا اس کے علاوہ تمام مہمانان کرام کو سیدنا حضور انور ریدہ اللہ تعالی بن حسریل عزیز کی خصوصی ہدایت کے مطابق فوٹو آئی ڈی کارڈز جاری کیے گئے اور ہر چیک پوسٹ پر باقاعدہ بارکورٹ چیکنگ اور فرسکنگ کے بعد لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دی گئی اس جلسے میں شعبہ خدمت خلق کے تحت 32 شعبہ جات کام کر رہے ہیں اور ہندوستان کے 22 شعبہ جات سے ایک ہزار خدام رضاکاران خدمت کے لیے یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور یہ سب رضاکاران رات دین 24 گھنٹے جہوہ خدمت بجالا رہا ہے دار المسیح اور بہشتی مقبرہ کے اندرونی حصوں میں اور بیرونی حصوں میں خدام رات دین 24 گھنٹے نہایت مستدی کے ساتھ جہوہ چوکسی کے ساتھ جہوہ جوٹیاں دے رہے ہیں اور اسی طرح سے جلسہ گاہ مردنہ کے اندرونی حصوں میں بیرونی حصوں میں اور جلسہ گاہ زنانہ کے بیرونی حصوں میں بھی خدام جوہ وہ رات دین ڈوٹیاں دے رہے ہیں اور سی سی ٹی وی کیمرے جوہے وہ اس وقت ہم جلسہ گاہ میں لگائے ہوئے ہیں اندرونی حصوں کو بھی کبر کیا جا رہا ہے اور تمام بیرونی حصوں کو بھی کبر کیا جا رہا ہے اسٹیش کو بھی کبر کیا جا رہا ہے اور سی سی ٹی وی اس بار ہم سی سی ٹی وی کیمروں کا نظام ہے بڑی بڑی قیام قومیں بھی جاری کیا ہے سرائے طاہر میں پانچ ستار کے قریب مہمان ٹھہر رہے ہیں وہاں پر بھی یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں سرائے وسیم میں بھی لگے ہوئے ہیں دال مستی کے ایریا میں بھی یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور خدام چوبیس گھنٹے سکیننگ پر ان کو واج کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ناظرین اکرام یوں تو دنیا بھر کے ممالک میں جلسے منقض ہوتے ہیں لیکن قادیان کے جلسے کی اپنی خصوصیت ہے ایک سو بیس سال سے یہ جلسہ سالانہ اپنی روایتی شان سے منقض ہو رہا ہے محلہ احمدیہ میں ہی واقع احمدیہ گراؤنڈ میں جلسہ گاہ تیار کی گئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موسم بہت خوشگوار رہا اور دھوب کھیلی رہی احباب نے بڑے ہی اتمنان اور نظم و ضبط کے ساتھ جلسہ کے تینوں دن کی تقاریر سنی اس جلسہ میں اس مرتبہ کل آٹھ زبانوں کے روان ترجمے کا انتظام بھی موجود تھا نوائی وقت زو اپوہی پیسالا خوشگوار رہا ہے سلاموں سہر حساب خرچ سو بہت بار دیکھو پڑے ہیں ماند زیادہ کچھ بچار کر دیکھو تیس تاریخ سے لے کے یکم جنوری سن دوہزار بارہ تک بقیدہ نماز تحجد کا انتظام ہے اور درس کا انتظام ہے درس القرآن درس الحدیث بغیرہ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باجمات نمازیں زہر اور اثر کی اور مغرب اور عشاء کی جمع کر کے پڑی جاتی ہیں اور پھر ٹھیک دس وجہ روزانہ صبح جلسہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو دوسرا سیشن ہے جلسے کا وہ زہر اثر کی نماز کے بعد سوا دو بجے شروع ہوتا ہے اس مرتبہ اس جلسے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آٹھ زبانوں میں طرقہ تقاریر کے اور حضرت امیر المومن نید اللہ تعالیٰ بن عسل عزیز کا جو خطاب لنڈن سے بذریہ ایمٹیہ نشر ہوگا اس کے ترجمے کا انتظام کیا گیا ہے جن میں تین تو غیر ملکی زبانیں ہیں جن میں انگلیش اور انڈونیشین اور رشین زبان اور پانچ ہماری ہندوستان کی زبانیں ہیں جن میں تیلگو کنڑ اور ملیالم اور تامل اسی طرح ایک پانچویں بنگلہ زبان یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سب روان ترجمہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور بہت ہی کوپریشن مل رہا ہے سب شعبے بڑی اچھے رنگ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کام کر رہے ہیں حضور کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل ہیں کل ہمارے جلسہ گاہ میں جو غیر مسلم معززین تشریف لائے ان میں سردار پرتاب سنگھ باجوا جو کے ممبر پارلیمنٹ ہیں قادیان حلقہ سے اور ان کے بھائی اسی طرح بدھ دھرم کے بہت بڑے سکالر اور چنڈی گھر سے بعض حکومت کے آلہ عدداران یہاں تشریف لائے اور جلسہ گاہ میں ہمارے ساتھ شامل رہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جلسہ بہت خیر و خوبی سے چل رہا ہے موسم بہت سازگار ہے بہت اچھی دھوپ کھلی ہوئی ہے اور یہ ہم لوگ اس کا بھی لطف اٹھا رہے ہیں اے لیوائے احمدیت قوم احمد کے نشاں تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاس باں مرد و زن پیر و جواں مرد و زن پیر و جواں تجھ پہ قربا یہ گروہِ عاشقاں اے خدا کے نام پر زندہ جماعت کے علم تیرے سائے کے تلے آئیں گے شاہان جہاں اے لیوائے احمدیت قوم احمد کے نشاں تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاس باں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ و سلام على عباده الذین اصطفا اللہ خیر اما یشرکون یہ محض خدا تعالیٰ کا بے حد فضل و احسان ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں میں جلسہ سالانہ کے بابرکت ایام آئے ہیں الحمدللہ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار تمام مذہب کا بنیادی عقیدہ ہستی باری طالع پر مبنی ہے یعنی ہر مذہب کی بنیادی تعلیم اس کائناتِ عالم کا خالق و مالک اور پانمہار وحدہو لا شریک اللہو خدا پر ایمان اور یقین پر مشتمل ہے دنیا میں جتنے بھی معمورین و مرسلین خدا تعالی کی طرف سے مختلف زمانوں اور مکانوں میں مبعوث ہوئے ہیں خدا تعالی کی ہستی پر گواہی دیتے آئے ہیں کانا خلق ہو القرآن اگر تم اپنے آقا و متعا سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ جاننا چاہتے ہو تو قرآنِ مجید کو پڑھ لو قرآنِ مجید آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر صحیح طور پر مکمل طور پر روشن ڈالتا ہے خدمتِ دین و انسانیت کے لئے اپنے محبوب ترین اموال کو اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کو بھی دینی فرائض کا ایک اہم حصہ کرا دیا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآنِ حکیم نے کم و بیش بیس مقامات پر مسلمانوں کو آمالِ صالحہ بجالانے کی تلقین کے زمن میں قیامِ نماز اور ادائیگی زکاة کو لازم پکڑنے کی یک جائی تاقید فرمائی ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی یادوں کو دہرانا شروع کیا یہاں تک کہ ان دونوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں خدمتِ خلق اور ہمدردی کے سینکڑوں واقعات آپ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں بے واؤں محتاجوں اور مجاہدین کے گھر جا جا کر ان کے لئے سعودہ سلف لاتے ہیں کہ لا یبکا من الاسلامِ اللہ اسمہو ولا یبکا من القرآنِ اللہ رسمہو یعنی مسلمانوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن بھی صرف رسمی طور پر رہ جائے گا یعنی لوگ اس کے علم اور معرفت سے بے بہرہ ہو جائیں گے فرمایا ہمارے ہاتھوں ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے ہاں استغفار بہت کیا کریں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو بہت یاد کر کے آپ پر کسرت سے درود بھیجا کریں بس یہی وظیفہ ہے موسیقی 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 میرے مثال موسیقی 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 cheaper دائیین بدقان موسیقی strict جسacje د لوگ کسرت عشاه نحے درود بد Sega جسر موسیقی جلسہ اقاديان سے ہڈالے کے لئے جلسہ اقاديان پر برمانی ہی شعورت جلسہ اقاديان جلسہ اقاديان؛ surgeی کے لئے جلسہ اقاديان کی شبہ شروع اور تبعاری اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جلسہ سالانہ قادیان کے موقع پر کسرت کے ساتھ غیر مسلم معززین بھی شرکت کرتے ہیں اور اس طرح سے جلسہ سالانہ قادیان مختلف قوموں میں آپسی صلح و آشتی کے قیام کا باعث بنتا ہے چنانچہ امسال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہندوستان بھر کے مختلف علاقوں سے مختلف مذاہب کے لیڈر صاحبان پہنچے اور اپنے نیک خیالات کا اظہار کیا مختلف علاقوں سے قادیان تک کا طویل سفر اختیار کر کے آنا یقیناً ان سب کے وسط قلبی کی اکاسی کرتا ہے آپ جو دھرما و لمبی ہو جو سمپردائے بھی مانیں گے سب آپ ایک ہی لکشی کے طریقے جا رہے ہیں ایک ہی جے پرمپیتہ بھگوان اللہ گھوڑ جو کہتے ہیں سب آپ کے اپنا کی جو اچھی ترستہ کے مادے میں آپ کے لے چلتے ہیں جیسے ہمیں پیار کرتا ہے جیسے کی روزنی سب کو دیتا ہے جو دھرمی ہے اس کو دیتا ہے جو دوست ہے اس کو بھی دیتا ہے خدا کبھی بھی ڈسکیومنیٹ نہیں کرتا ہے تو ہم کیوں ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے ہم الگ رہنا چاہتے ہیں ہم کیوں اپنے آپ کو دوسروں سے سپریئر سمجھتے ہیں ہم کیوں دوسروں سے اپنے آپ کو سپریئر سمجھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں یہ اس بہت ہی خوشیدے موقع تھے میں ہزارہ دی تعداد دے وچ پنجاب دے وچوں ہندوستان دے وقت وقت صوبیہ وچوں وشیشت عورتیں ساڑھے قریبی پاکستان دے وچوں تے بہت سارے ہور دیشہ وچوں آئے ہوئے جماعت اہم دیا دے سارے ہی پراوانوں پینانوں میں جیاں آیا آخرنا قادیاں والوں آج یہ ساڑھے سارے آواز سے بہت ہی خوشیدہ موقع ہے کہ آج جیڑا سلانہ جلسہ جیڑے چلسی پاٹسپیٹ کر رہے ہیں یہ ایک سو ویمہ جلسہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک سو بیس ہوا جلسہ سالانہ قادیان میں آج کل منایا جا رہا ہے سیدنا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے جس عظیم الشان غرض و غائد کے پیش نظر اس جلسے کی اللہ تعالیٰ کے منشاہ اور حکم سے بنیاد ڈالی تھی کہ تا احباب جماعت اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ قادیان دار علمان میں مرکزہ سلسلہ میں تین دن کے لئے آئیں اور آ کر یہاں پر قال اللہ اور قال الرسول ربانی باتوں کو سنیں اور سنائیں اور پھر دعائیں اور ذکر الہی ہو اور اس طرح دنیا کی محبت سرد ہو اور آخرت کی طرف توجہ ہو یہ دراصل بنیادی غرض ہے جس کے لئے حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام اللہ علیہ السلام نے اس جلسہ سلانہ کی بنیاد ڈالی ہے اور مجھے تاجب ہوتا ہے دیکھ کر کہ سوہ پانچ بجے نماز تحجد باجماز شروع ہوتی ہے مسجد اقصہ میں اور مسجد مبارک میں مستورات پڑھ رہی ہیں اور ساڑھے تین چار بجے سے لائنیں جو ہے وہ لگیوی ہیں کیونکہ ہر ایک کا جو ریشٹیشن کارڈ ہے بارکوٹ کے ذریعے سے چیک کر کے اندر چھوڑا جاتا ہے تو لمبی سے لمبی جو ہے وہ لائنیں وہ لگیوی ہیں عورتوں کی بھی اتنی سخت سردی میں ساڑھے تین چار بجے عورتیں اور مرد بوڑھے ضعیف وہ سب نمازوں کے لئے جو ہے قطار در قطار وہ آ رہے ہیں تو نمازیں اور ذکرِ الہی تو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ایک عجیب روحانی ماحول ہے ایک عجیب روحانی نظارہ ہے جو دنیا کے کسی پردے پر کسی اجتماع میں ایسا نہیں دیکھنے میں آتا ہوگا کہ اس قدر جو ہے وہ گریہ وزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کے بندے دعائیں کر رہے ہیں اور نیکی اور تقویٰ کی باتیں ہو رہی ہیں اخلاق کو بہتر بنانے کے درس چل رہے ہیں اور پھر دنیا میں امن اور شانتی اور آپسی اخوت محبت کو بڑاوہ دینے کی اور امن عالم کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ وہ پیغام ہے جو ساری دنیا میں امن قائم کرنے کا زامین ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ سلسلہ جو چل رہا ہے سال بس سال بڑھتا چلا جائے گا اور پیارے آقا حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی قیادت اور رہنوائی میں یہ سلسلہ دن بہ دن ترقی کرے گا اور جو اغراض و مقاصد حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے اس کے مقرر فرمائے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورے ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی پورے ہوتے رہیں قادیان جلسہ سلانہ کی روح رواء سیدنا حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن عصر العزیز کا وہ خطاب ہوتا ہے جو سیدنا حضور انور لندن سے خاص طور پر قادیان کے جلسہ سلانہ کے لئے بیان فرماتے ہیں حضور انور کا یہ خطاب بزریہ ایم ٹی اے لائیو دیکھا اور سنا گیا اور اس موقع پر قادیان کے دلسہ کے مناظر بھی لائیو ایم ٹی اے پر نشر کیے گئے سیدنا حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن عصر العزیز کی اختتامی دعا سے اس جلسے کا اختتام ہوا امسال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قادیان میں سیدنا حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن عصر العزیز کی منظوری سے ایک خوبصورت قرآن نمائش کا قیام عمل میں لائی گیا جلسہ سلانہ کی مناسبت سے اس کا افتتاح بہت فائدہ مند ہوا اور کسرت سے لوگوں نے اس نمائش کو دیکھا اور قرآن مجید کی خوبصورت اور رہنما تعلیمات جسے بڑے ہی دلکش انداز میں پیش کیا گیا ہے سے استفادہ کیا اس موقع پر مختلف غیر مسلم دوستوں نے بھی اس نمائش سے استفادہ کیا قرآن کو یاد رکھنا پاک اعتقاد رکھنا قرآن کو یاد رکھنا پاک اعتقاد رکھنا فکرِ ماد رکھنا پاس اپنے زاد رکھنا ایک سیر ہے پیارے صدق و صداد رکھنا یہ روز کر مبارک سبحانہ میں یرانی یہ روز کر مبارک سبحانہ میں یرانی یہ روز کر مبارک سبحانہ میں یرانی جی کو ناظرینِ کرام جلسہ سالانہ قادیان کے یہ مبارک ایام نزولِ برکاتِ سماوی کے ایام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام شاملینِ جلسہ کے حق میں سیدنا حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائے جس میں حضور فرماتے ہیں ہر یک صاحب جو اس للہی جلسہ کے لئے سفر اختیار کریں خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو عجرِ عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور ازدراب کے حالات ان پر آسان کر دے وے اور ان کے ہم و غم دور فرما دے اور ان کو ہر یک تکلیف سے مخلصی انائت کرے اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے وے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر اس کا فضل و رحم ہے اور تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو اے خدا اے ظلمجد والاتا اور رحیم اور مشکل کشا یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما کہ ہر یک قوت اور طاقت تجھ ہی کو ہے آمین سمہ آمین موسیقا موسیقی